اسلام علیکم میورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی کرنٹ سیچویشن دنیا میں اور پاکستان میں یعنی کرنٹ جو سیچویشن ہے اس وقت وہ کیا ہے اس کو لے کر کے تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو لاہور سمیت ملک بھر میں کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پنجاب حکومت نے دو روز کا لاکڈون کا فیصلہ کی ہے چین سے شروع ہونے والا یہ وائرس اب تک 189 کنٹریز میں پھیل چکا ہے اور 13740 لوگ جو ہیں وہ اس وائرس کے وجہ سے مر چکے ہیں جبکہ 3,22,625 کنفرم کیسز ہیں ایک دن میں 1626 لوگ لکمائے اجل بن گئے تو پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ دنیا سے زیادہ سنجیدہ اور سیریس ٹائپ کی ہے کیونکہ پاکستان میں جو اس کا سپریڈ ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے اگر ہم ڈیٹھ لیٹ کی بات کریں یا ٹوٹل ڈیٹھ کی بات کریں پاکستان میں تو وہ تو ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں تو ڈیٹھ جو ٹوٹل ہوئی ہیں ابھی تک وہ چار ہیں ٹوٹل کیسز اس وقت پاکستان میں 757 ہے یعنی 757 سندھ میں اس کا نمبر جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے تین سو تین تیس پنجاب میں دو سو بائیس اسلامباد میں گیارہ بلوچستان میں ایک سو چار ازاد جمہو کشمیر میں 56 اور کے پی میں اس کی تیدا 31 یعنی 30 لوگ ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کا جو سپریڈ ریٹ ہے اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں اگر ہم دنیا کے لحاظ سے تو پاکستان کس پوزیشن پر کھڑا ہے تو دنیا کے لحاظ سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اٹلی جو ہے وہ سب سے زیادہ ایفیکٹڈ اس وقت جو کرنٹ سیچوئیشن ہے اس میں اٹلی جو سب سے زیادہ ایفیکٹڈ جو وہ کنٹری ہے اور اس کا جو سپریڈ ریٹ ہے اگر ہم اس سے کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان کو تو پاکستان کے جو اداد و شمار اس وقت جو گراف آپ کو بتا رہا ہوں ہیں اس کے کارڈنگ کر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان اس لیے زیادہ اس وقت جو آپ کہہ لیں کہ زیادہ ڈینجرس جو زون میں جا چکا ہے کیونکہ اس میں سپریڈ ریٹ اٹلی سے بھی زیادہ ہے اٹلی کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو اٹلی میں پہلا جو ریجسٹرڈ کیس تھا یعنی کتیس جنوری کو پہلا کیس آیا اور پہلے تیس دنوں میں جو ٹوٹل کیسیز تھے ان کی تداد صرف ایک سو سار تھی جبکہ پاکستان کے گر ہم بات کریں تو پہلا کیس چھبیس فروری کو آیا اور انہی پہلے تیس دنوں کے گر ہم بات کریں تو لوگوں کی تداد یعنی ایفیکٹڈ لوگ یا کہہ لیں یا ریجسٹرڈ کیسیز کے گر ہم بات کریں تو وہ سیون فورٹی سکس ہے جبکہ پچاس دن بعد اٹلی میں جو یعنی کرنٹ سیچویشن ہے فیل وقت بیالیس ہزار کی لیمٹ وہ کروس کر چکے یعنی بیالیس ہزار سے بھی اوپر ان کے جو لوگ ہیں وہ اسے ایفیکٹ ہو چکے ہیں اگر ہم پاکستان کے علاوات کی بات کریں تو یہ دیکھیں اب یعنی تیس دنوں کے ڈیٹے کے کارڈنگ پاکستان ان سے تقریباً کوئی فائیو یا سکس ٹائم آپ کہہ لیں کہ آگے جا رہا ہے اور اگر اسی چیز کو اگر ہم دیکھتے جائیں تو بہت کرنٹ سیچویشن جو ہے وہ بڑی نازک ہمیں نظر آ رہی ہے پاکستان کے علاوات اور گراف جس سپیڑ سے بڑھ رہے ہیں اس میں اگر اللہ کا کرم نہ ہوا تو اللہ نہ کرے جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک تباہی کی طرف جا رہا ہے لیکن میری عوام الناس سے گزارش ہے کہ اس کو مزاک نہ بنائیں اور ایک دوسری کے اوپر الزام لگانے کی بجائے ذمہ داری کا مزارہ کریں اور اچھا شہری اور اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں کیونکہ اگر ہم پاکستان میں جو اگر ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں میڈیکل فسیلٹیز کا تو اٹلی کے کمپیریزن کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو اٹلی کے پاس وسائل ہیں یا اٹلی کے پاس جو کہہ لیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے یا وینٹی لیٹرز وغیرہ ہیں تو وہ تو کہیں زیادہ ہیں پاکستان کی نسبت پاکستان میں جو اس وقت ٹوٹل وینٹی لیٹرز ہیں پوری پاکستان میں ان کی تداز صرف سترہ سو ہے سترہ سو وینٹی لیٹرز آپ ایمیجن کریں کہ 22-23 کروڑ عبادی کا جو ملک ہے اس میں صرف سترہ سو وینٹی لیٹرز ہیں جو کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے جو دستیاب ہیں پاکستان نے جرمنی کو 500 وینٹی لیٹرز کے لیے ریکویسٹ کیا لیکن انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کو اتنے وینٹی لیٹرز نہیں دے سکتے اور اگر آپ کو چاہیے بھی تو ایک مہینے کا عرصہ درکار ہوگا تو یہ صورتحال ہے کہ اس کے اندر جو ہے اب ہم احتیاط کر سکتے ہیں اور جو کہہ لیں کہ اللہ کے اوپر توقل تو ہمارا ہے لوگ نورملی کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں ہونے والا ہم اللہ کے اوپر بروزہ کرتے ہیں اللہ کے اوپر توقل تو ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو ذہن میں ابھی رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزامی شخص یعنی ایسا شخص جس کو کوئی وبائی مرض ہو اس سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر توقل تو کریں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اتیاطی تدابیر جو میں بتائی جا رہی ہیں ٹی وی کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے تھرہو جو میں انفرمیشن مل رہی ہے اس کے اوپر عمل کریں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں Thank you